دوستو آج ہم بات کریں گے آرٹیفیشل گاس پائیدان کے بارے میں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جو آرٹیفیشل گاس ہوتی دوستو یہ لگ بگ لگ بگ جو ہماری گاس رہتی ہے اسی کی طرح ہوتی ہے لیکن یہ جو رہتی ہے یہ آرٹیفیشل ہی ہوتی دوستو یہ ملاب ایک طریقے سے ربڑ کی گاس بول سکتے ہیں آپ اسے اور اس کا جو پائیدان لیتا ہے دوستو کافی دکھنے میں سندر اور آکرسیت رہتا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اندر جو گاس پائیدان لیتا ہے دوستو وہ دکھنے میں کافی سندر اور اٹیکٹیو رہتا ہے تو آپ چاہے تو اسے پرچیز کر سکتے ہیں اس کا لنک میں نے ویڈیو کے ڈسکرپسن میں دیا ہے آپ چاہے تو یہاں سے اسے پرچیز کر سکتے ہیں تو دوستو اگر گاس پائیدان دکھنے میں سندر کے ساتھ ساتھ دوستو کافی اچھا ب رہتا ہے کیونکہ ہمارے گھر کو کافی آکرشت بناتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دیکھنے میں بھی کافی سندھر لیتا ہے تو دوستو ایسے ویڈیو لانے کے لیے ہمارے چل کو سکرائب جرور کریں تب تک کے لیے دنے والے